جی بیرز ویلکم ویبیرز آپ ڈاکٹر ہمیرا کے ساتھ یوٹیوب پہ موجود ہیں اور آج ہم بات کرنے والے ہیں کواساکی ڈیزیز کے بارے میں اچھا جی یہ جو ڈیزیز ہے یہ بہت ہی اس کا بھی تذکرہ رہا پچھلے کوئی پانچ ماہ پہلے اور ابھی بھی یہ ڈیزیز ہے جو اس کے بارے میں کافی ڈسکشن ہو رہی ہے اچھا جی یہ جو ہے کواساکی ڈیزیز آپ کو پتہ ہی ہے کواساکی کی موٹر بائکس ہوتی ہیں اصل میں یہ جو ایک جیپنیز پیڈیٹریشن تھے بچوں کے ڈاکٹر تھے ان کا نام کچھ سمتھنگ کواساکی تھا انہوں نے جو ہے یہ بچوں میں ڈیزیز ڈائیگنوز کی کہ یہ جو ہے یہ ایک ڈیفرنٹ جو ہے نا وہ ڈیزیز ہے اور اس کا جو پریزنٹیشن ہے وہ یہ ہے تو اس کا یہ نام پھر اس لیے پڑ گیا اچھا تو اب یہ ڈیزیز ہے کیا اس کے بارے میں جانتے ہیں اور اس کو جو ہے نا اس کو مطلب اس میں کیا سمٹمز ہوتے ہیں علامات بچوں میں کیا ہوتی ہیں اور اس کا جو ہے نا پھر اس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہوتا ہے کتنی جلدی اس کا جو ہے کرنا ہوتا ہے ابھی میں ایک چھوٹی سی اس کے بارے میں اردو میں ابھی میں ذرا جو ہے نا میں آپ کو تھوڑے سی اس کے بارے میں انفرمیشن دے رہی ہوں لیکن جو میڈیکل سٹوڈنٹس ہیں تو وہ جو ہے ان کے لئے میں انگلیش میں ابھی اس کو اپلوڈ کرتی ہیں اچھا تو اصل میں جو کووڈ جب آپ کا پتہ ہے پچھلا والا جو لاکڈاؤن تھا تو یہ جو پریزنٹیشن تھی یہ کافی کنٹریز میں جو ہے نا بچوں میں دیکھنے کو ملی تو یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید جو ہے یہ کووڈ کا لنک کواسا کی ڈیزیز سے بھی ہے اچھا تو اس کے علاوہ جو ہے نا جو ایڈلٹس ہیں جو بالک لوگ ہیں ان میں بھی جو ہے نا یہی پریزنٹیشن جو پہلے ظاہرہ بچوں میں ہوتی تھی تو وہی بڑوں میں نظر آنے لگی اس لیے جو ہے نا اس کو جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ ظاہرہ ابھی بھی کووڈ چل رہا ہے اور ابھی بھی پتہ نہیں مطلب اللہ سب کو محفوظ رکھے لیکن یہ ہے کہ جو بھی چیزیں ابھی جو چل رہی ہیں ان کے بارے میں اگر معلومات ہو تو چلیں وہ پھر انسان کے کام آتی ہے کسی بھی لیول پر کاباسا کی ڈیزز زیادہ تر دیکھنے کو ملتی ہے پانچ سال سے کام عمر کے بچوں کو یا پانچ سال کے بچوں کو یا ان سے بڑے بچوں میں بھی ہو سکتی ہے انڈر ٹین یئرز کے لیکن میں نے تو ٹویل یئرز کے بچوں میں بھی یہ دیکھی تو اس لیے یہ ہے کہ یعنی بچوں میں ہی زیادہ تر دیکھنے کو ملتی ہے ٹھیک ہے جی اچھا اب اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ جو ہے نا یویلی یہ تھا کہ کچھ بھی وائرل انفیکشن کے بعد کیا ہوتا تھا کہ اسے کہتے ہیں اصل میں اس کا جو مین جو فیچر ہے نا اس ڈیزیز کا وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی جو بلڈ ویسلز ہیں یا جو خون کی شریانے ہیں ان میں جو ہے نا سوجن ہو گئی سوجن کا مطلب یہ ہے کہ انفلمیشن ہوگی جس کو آپ ٹیکنیکل ٹرمز میں کہتے ہو لیکن آپ اس کو ایسے یاد رکھیں کہ جو خون کی شریانے ہیں ان میں سوجن ہو جو گئی ہے انفلمیشن ہے تو اس میں جو ہے نا جب وہ سوجن ہوئی تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا ایک کلوٹ جیسے بن گئے ٹیک ہے تو یہ کلوٹ جو ہوتا ہے نا بعض وقت یہ ہارٹ میں چلا جاتا ہے تو پھر اس کا بچوں میں ہارٹ فیلیر دیکھنے کو ملتا ہے ٹیک ہے یا پھر وہ مایو کارڈیل انفیکشن دیکھنے کو ملتا ہے اچھا یا پھر یہ برین میں چلا گیا یہ تھرومبس ایمبولس پھر تو ہو جائے گا نا تو ابھی یہ تھرومبس ہے لیکن یہ جو ہے نا یہ جو برین میں چاہے گا یہ کلوٹ تو پھر جو ہے وہاں پہ اگر یہ اس نے بلڈ سپلائے بند کر دی تو وہاں کیا ہوتا ہے پھر سٹروک بھی دیکھنے کو ملتا ہے لیکن یہ بات کی باتیں ہوتی ہیں شروع میں کیا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ پریزنٹ ہوتا ہے فیور سے یعنی بخار سے بہت زیادہ ہائیڈریٹ فیور ہوگا ایک سو ایک ہو سکتا ہے ہنڈرڈ سے اوپر ہی ہوگا اور یہ جو ہے نا آپ دیکھتے ہو کہ جو بخار ہے وہ کچھ فائیو ڈیز ہو گئے ہیں اور اتر نہیں رہا ٹھیک ہے یعنی میڈیسن دیتے ہیں اس کے بعد پھر وہ وہیں کہ وہیں پہنچ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک دیکھنے کی بات ہے اچھا بچے کی جو آئیز ہیں وہ ریڈ ہوتی ہیں اور جسے آپ کہتے ہو نا کہ کنجیکٹائیوہ جو ہے نا وہ اس میں کنجیشن ہے اور ریڈنیس ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے جو اس کی جو لپس جو ہوتے ہیں وہ کریکٹ ہوتے ہیں جو سکن ہوتی ہے وہ پیلنگ ہوتی ہے اس میں اور اس کے علاوہ جو ہے نا اس میں جو ہے نا جو ایک ریڈ ٹنگ جو دیکھنے کو ملتی ہے اسے آپ کہتے ہو سٹرابری ٹنگ وہ بچوں کی مطلب جو زبان ہے وہ اس طرح ہو جاتی ہے جیسے انہوں نے سٹرابریز کھائی ہو جیسے کوئی ریڈ چیز کھائی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا جو ہے نا یہ ایک مین فیچر ہوتا ہے اس کا اچھا اس کے علاوہ سکن جو ہے نا اس پہ یہ اتر رہی ہوتی ہے آپ کو پتہ جیسے جلد اترتی ہے تو وہ اس طرح سے سکن ہو جاتی ہے ان کی باڈی کی ہاتھوں میں حاصل طور پر ادھر سویلنگ نظر آئے گی ہاتھوں میں سوجے وے ہاتھ ہوتے ہیں اس میں جو ہے نا سرخی مائل اس کی جو پامز ہوتی ہیں ہاتھ کی ہتھیلیاں سرخی مائل بہت زیادہ ہو جاتی ہیں اچھا جی ریش پھر دیکھنے کو ملتی ہے باڈی پہ یہ سارا جو ہے بچوں میں آپ نے یہ ہوتا ہے اچھا جی اب یہ کہ لیس تین ٹین جو ڈیز ہیں نا اس میں اس کو ڈائیگنوز کرنا ضروری ہوتا ہے ونہ یہ بات جو ہے میں نے جیسے کہا کہ خدا نہ ہستا کسی کو سٹروک بھی ہو سکتی ہے اگر فیتہ سے ڈائیگنوز نہیں ہوگا اور ہارٹ بھی یہ مطلب یہ بہت بری بیماری ہے یہ تو لیکن وہ شروع ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے ہائی فیور ہے آنکھیں ریڈ ہوتی ہیں سٹرابری ٹنگ جو ہے نا وہاں سے ڈاکٹرز کو پتا چل جاتا ہے اچھا اس کی ڈائیگنوزز یہ ہوتا ہے کہ مطلب جب آپ ٹیسٹ وغیرہ جو ہے اس کا کوئی خاص ٹیسٹ نہیں ہوتا زیادہ تر جو ہے نا کلینکل جو پکچر ہوتی ہے اس پر ڈائیگنوزز جو ہے ڈاکٹرز ڈائیگنوزز کرتے ہیں اس کے علاوہ انفلمیٹری مارکرز کروا لیے جاتے ہیں جیسے ای ایس آر ہے سی آر پیز ہیں ٹھیک ہے تو وہ اس سے پھر وہ یہ ہے کہ پتا چل جاتا ہے کہ کتنی انفلمیشن باڈی میں موجود ہے ٹھیک ہے ٹریٹمنٹ کیا ہوتی ہے ٹریٹمنٹ جو ہے اس کی خاص ہوتی ہے اس کو جو ہے نا ایمیونوگلوبلنز دی جاتی ہیں بچے کو رکھ کے ہاسپٹل میں اور اس کے علاوہ جو ہے اس کو پین کلر ایسپرین یویلی دی جاتی ہے وہ اس کے جو ہے نخاص علاج ہوتا ہے اچھا تو چلیں گے چھوٹا سا یہ تو ساری اس کے بارے میں بات ہوگی چلیں گے چھوٹی سی ایک پوئم جس جو ہے اس کے سمٹمز کو یاد کرنے کے لیے ویسے تو آپ اس میں جو ہے یاد رکھیں گے کعوہ ساکی کی موٹر بائک اور ریڈ سٹرابری ٹانگ ریڈ آئیز ٹھیک ہے اور جو ہے ریڈ پارمز اور ریڈ ریش ٹھیک ہے یہ سب جو ہے نا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے یہ سٹوڈنٹس آپ کو پتہ ان کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ اس طرح کی چیزیں وہ لائک کرتے ہیں اور وہ انجوائے کرتے ہیں پھر اچھا تو اب جیسے ایک اور تھوڑا سا جو ہے میں نے تھوڑا سا اس کی پوئم اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے بنائی کہ جیسے آپ کو پتہ یہ فیمس سی بچوں کی پوئم ہے کہ بی 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 yes mama high fever no mama tummy rash no mama strawberry tongue no mama open your mouth ہا ہا